السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آتا ہے کہ سر کیا اولاد فاطمہ پر دوزخ کی آگ حرام ہے تو اگر ہے تو اس پر کوئی حدیث پوجود ہے یا یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے تو اللہ نے ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے اس روایت کو امام حاکم نے المستدرق میں حدیث 4779 کے تحت امام بزار نے المستدرق میں حدیث 2651 کے تحت کتاب الدعفاء للعقیلی اس میں جلد تین صفہ 184 پر المعجم الكبیر میں حدیث 2625 القامل جو ابن عدی کی ہے اس کی بھی جلد پانچ صفہ 59 پر حلیت الاولیاء کی جلد فور صفہ 188 پر مستد فاطمہ حدیث نمبر 102 مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفہ 202 المطالب العالیہ حدیث نمبر 3987 یہ ریفرنسز تھے اس روایت کے جو میں نے آپ سے ذکر کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے آپ کے تفیل سے اللہ نے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد پکر دوزخ کو حرام کر دی لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے یاد رکھو اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد سے بتاتا ہو لیکن ایمان چھوڑ چکا ہو تو پھر یہ ان کے لیے نہیں ہے قرآن اس پر دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل سے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری ذُرِّيَّتِ کے بارے میں میری اولاد کے بارے میں یا اللہ تیرا کیا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آسانیاں ہوں گی یہ بخش دیے جائیں گے اللہ نے کیا فرمایا جو ظلم کریں گے جو حق کو چھوڑ دیں گے جو گناہوں میں فسق و فجور میں پڑ جائیں گے جو حق کی رہ چھوڑ کے کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے ان کے لیے یہ عہد نہیں ہے یہ عہد ایمان والوں کے لیے اور چونکہ حضرت فاطمہ تو زہرہ بھی اولاد ابراہیم ہی ہے اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد کے لیے اللہ نے خاص طور پر جو احتمام فرمایا اس کے لیے کچھ شرائط ہے اچھا ساتھی ساتھ سادات حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں پر سادات کو غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی ہم پر تو دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے تو پھر جو مرتی چاہے کرتے پھریں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں تقوی میار ہے اس میار پر زیادہ سے زیادہ پورے اترنے کی کوشش کر اس میار کو اللہ نے رکھا ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے سب کے لیے کوئی ہو تو اسی لیے وہ لوگ جو قرآن کریم کی جو آیت کوٹ کر کے کہتے ہیں یہ حدیث اس کی خلاف جاتی ہے یہ حدیث اس کی خلاف نہیں جاتی بلکہ یہ احتمام ہے اولاد فاطمہ کے لیے جو ایمان والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص احتمام فرمایا ہے بہرحال یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اپنے تہیں غرور میں نہ پڑو اپنے تہیں یہ سمجھنے نہ لگو کہ بھئی میرا تو بیڑا پار ہے بلکہ محنت کرو رب کو رازی کرنے کے لیے زیادہ محنت کرو تم پہ زبر ڈبل ذمہ داری ہے تم پہ ایک تو تم اولاد رسول ہو اور وہ بھی حضرت فاطمہ زہرہ کی اولاد ہو اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان ہو تو تم پر دوہری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے نانا کے دین کو سربلند کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ کیسی اولاد رسول ہے اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے معاف فرما دے کل ہی میں مفتی ابوبکر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ پاکستان سے جو تعلق رکھتے ہیں اس نشست کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں اس وقت شکاگو تو یہاں ہمارے ہاں ویسکونسن آئے ہوئے تھے کل میریوں سے ملاقات ہوئی تو بتا رہے تھے کہ لندن میں گیا تھا تو وہاں پر کہنے کوئی ایک جیلانی صاحب ہے مولاد رسول ہیں لیکن دین سے کوئی سروکار نہیں تھا ان کو جو ان کی جو بات ہوئی اینیوے بارے مفتی ابوبکر سے جو نشست ہوئی اور کیا معاملہ ہوا اور کیوں ہماری ملاقات ہوئی اور کیسا معاملہ تھا اور وہ ساری تفصیلات میں آپ کو انشاءاللہ ایک آر دو روز میں بتاؤں گا کچھ فوٹیجز ہیں کچھ تصویریں ہیں ہماری ملاقات کی وہ بھی شیئر کروں گے انشاءاللہ آپ سے بارے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ